نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ ایکسپرس سے کولم پیش ہے اے قوم تیرے جذبہ ایسار کو سلام کولم نگار ہے امجد اسلام امجد اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org اس وقت پوری قوم بلکہ انسانیت جس امتحان سے گزر رہی ہے اس کی کوئی مثال اگر طوفان نو کے علاوہ ہو تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے سو یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید یا پرانی دشمنیہ نکالنے یا اہل مغرب کو صرف یہ بتانے کا نہیں کہ رب کریم کیسے ایک لمحے میں ہر طرح کے تکبر کے بت کو پاش پاش کر دیتا ہے اور نہ ہی ہر خبر کے برے پہلو کو اچھال کر قوم کو مزید پریشان اور فریسٹریٹ کرنے کا ہے حکومت ہو یا اپوزیشن میڈیا ہو یا عوام اس وقت ضرورت عملوں کا پوسٹ مارٹم کرنے یا نیتوں کا حساب لگانے کا نہیں کہ اس کے لئے تو وہ ساری عمر پڑی ہے جس کو اس وقت بچانا اصل مسئلہ ہے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ جو رفائی تنظیمیں دن رات اپنی اپنی توفیق کے مطابق کام کر رہے ہیں انہیں تحمل تفکر اور حوصلے کے ساتھ ساتھ اس وقت حکومت سمیت ہم سب کے تعاون اور تحسین کی بھی ضرورت ہے ابھی کچھ دیر پہلے الخدمت کے میاں عبدالشکور سے بات ہو رہی تھی انہوں نے آئیڈیا دیا کہ نوجوانوں کو کسی سیاسی مابستگی کے بغیر انوالف اور متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بے شمار سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتھ ازا کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے جن کا پورا ریکارڈ موجود اور دستیاب ہو اگر ہم کسی اور ایمرجنسی کے وقت ان کے تدریسی وقت کو قوم اور معاشرے کی خدمت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کہ اس وقت تو وہ فارغ بھی ہے اور نوجوانوں سے زیادہ مرتب اور باصلائیت بھی میں نے ایک شائر ہونے کے حوالے سے اپنی ذبہ داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے ایکسپریس چینل اور اس سے مطالقہ تمام فورمز پر یہ نظم دیکھی اور سنی جا سکتی ہے اس قولم کی معرفت میں اسے قارین تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ یہ نظم اصل میں پوری قوم کی ہے اور یہ سلام ہم سب کے نام ہیں اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام حمد کی اور عظم کی دیوار کو سلام اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام قربت کے اور دوری کے انواں بدل دیئے ایک فاصلے میں ڈھونڈ لے نزدی کیا گئی بدلہ جو درد ساتھ ہی درما بدل دیئے حکمت اور اعتماد کے اظہار کو سلام اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام تاریخیوں میں ڈوبتا رستہ اجال کر پھیرا رہا جو موت کی آنٹھی کے سامنے خود اپنی زندگانی کو خطرے میں ڈال کر اس جنتی چراخ کے کردار کو سلام اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام جتنے بھی کم وسیلہ تھے جو بھی جہاں بھی تھے ایسے انہیں شریک کیا اپنے رزق میں یکسر یقی میں ڈھل گئے جتنے گما بھی تھے خدمت کی اس بہار کی مہکار کو سلام اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام ہم مل کے سب ہیں ایک کوئی دوسرا نہیں سب کی ہو جس میں خیر اسی راہ پر چلے منزل کی سمت اس کے سوا راستہ نہیں خود غرضیوں کی دوڑ سے انکار کو سلام اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام ہر تجربے کی راکھ میں ہوتا ہے ایک سبق یہ انس یہ خلوص یہ چاہت کی روشنی رکھنا انہیں سنبھال کے اے رہ روان حق آتے دنوں کے مطلع انوار کو سلام اے قوم تیرے جذبہ عیسار کو سلام یوں تو بہت سی باتیں بھی ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ غلطیاں دانستانہ سے ہی مگر ہم سب سے ہوتی ہیں اور اس وقت بھی کہیں کہیں ہو رہی ہیں مگر سوشل میڈیا ہو یا بقاعدہ میڈیا برائے خدا ان کی تحصیح کی بات کیجئے ان کو اچھالیے نہیں احمد ندیم قاسمی مروم نے کہا تھا درگزر کرنے کی آدت سیکھو اے فرشتو بشریت سیکھو تو برادران من اسی بشریت کا تقاضہ ہے کہ خیر کو پھیلائیے دعا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ کیجئے دلوں میں نرمی اور حوصلے کے ساتھ فکر میں سنجید کی اور زبان میں مٹھاس کو قائم رکھیے یہ وقت تو گزری جائے گا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے گزارا کس طرح سے تھا یہ بھی نہیں رہے گا اگر وہ نہیں رہا کیسے پتے کی بات بتاتے ہیں روز و شب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو اور جانے پہچانے لوگ عبدالقادر جنیجو اور میر جاوید الرحمان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے رب کریم ان کی روحوں کو اپنی آمان میں رکھے عبدالقادر جنیجو سے میری ملاقات ٹی وی ڈرامے کی مورفت ہوئی مگر پھر یہ تعلق ذاتی دوستی میں ڈھل گیا وہ بہت باکمال زندگی سے بھرپور اور نیک خونسان تھا اپنی زبان تہذیب اور روایات سے پیار کرنے اور انہیں نبھانے والا اس کا میٹھا لہجہ محبت سے بھری آنکھیں اور صدا مسکراتا چہرہ بے طرح سے یاد آ رہے ہیں بہت دنوں سے اس سے ملاقات نہیں تھی میری طرح اس نے بھی ڈراما نگاری چھوڑا کی تھی لیکن جب کبھی کسی حوالے سے بات ہوتی تھی تو اس کی دانش اور محبت کا نقش مزید گہرا ہو جاتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس ناقابل یقین حد تک وسیع کائنات کو چھوٹی سی دنیا میں بند کرنے اور سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت جس قدر ٹی وی دیکھا جا رہا ہے شاید پہلے کبھی کم ہی دیکھا گیا ہو کیا ہی اچھا ہو کہ پی ٹی وی والے آج کی نسل کو اس کے کچھ کھیل پھر سے دکھا دیں کہ یہ پیارا دوست اسی طرح کی ایک یاد ہے جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی اور جس کی طرف دیکھتے رہنے سے زندگی کا شعور اور اس پر بھا کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے